مصوری کے دو سو سال پورے ہونے پر سوال کھڑے کرتے ہوئے مشہور اتحاسکار گوپال بھارتواج نے دعویٰ کیا ہے کہ مصوری کا نرمان کیپٹن ینگ نے نہیں کیپٹن میک ملن نے شروع کیا تھا اتحاسکار نے کہا کہ نگر پالکہ کو ہمارے اتحاس سے چھڑ چھاڑ کرنے کا کوئی عدیقار نہیں ہے مشہور اتحاسکار گوپال بھارتواج نے نگر پالکہ کے کارکرم کو لے کر ناراج کی جتاتی ہوئے کہا کہ دوہزار ستائیس میں مصوری کو دو سو سال پورے ہو رہے ہیں اس کا اسپسٹ روپ سے تتھے کیپٹن ینگ کی پتری کی لکھت کتاب میں موجود ہے جو سو سال پہلے لکھی گئی تھی اس کتاب میں سن اٹھارہ سو تیس میں مصوری نرمان کو لے کر کوئی بات کہیں نہیں گئی ہے جبکہ مصوری کے نرمان کی نیو اٹھارہ سو ستائیس میں کیپٹن میک ملن نے رکھی تھی اس کا اسپسٹ علکھ کیا گیا ہے سن اٹھارہ سو چگدہ میں گورکہ سے ید جیتنے کے بعد انگریج مصوری آئے تھے اور مصوری کے آس پاس کے شیطر کو انگریجوں نے کبجے میں لے کر نرمان کار شروع کیا تھا جبکہ نگر پالکہ اٹھارہ سو تیس کو مصوری کا استحابنہ دیوست مان کر دو سو سال کا جشن منا رہی ہے جو کی غلط ہے انہوں نے کہا کہ دو سو سال منایا جانا کوئی چھوٹا کارکرم نہیں ہے ایسے میں کین سے لکھے راسترکار کے پردندی شامیل ہونا چاہیئے تھے لیکن نگر پالکہ نے ایسا نہ کر کے ہمارے اتحاس سے چھڑ چھڑ کے ساتھ کارکرم کا مجھاگ بنا دیا ہے ان کو اس بات کی انگریج ریشن بدائی ہے ان کو اٹلیسٹ وہ سیلیبریٹ تو کر رہے ہیں لیکن ایکزیکٹ ڈیٹ تو ہے اس میں تھوڑی بہت کنٹروبرسی ہے چھوڑ گئے ہمارے پاس لیکن یہ لیکن اوپ کوڈینیشن کی وجہ سے یہ جو تھوڑی بہت کنٹروبرسی ہو رہی ہے تو یہ اس وجہ سے ہو رہی ہے باقی جیسے آپ نے کیپٹل ینگ کی بات کری میرے پاس کیپٹل ینگ کی کتاب ہے ان کی بیٹی دوارہ لکھی گئی اور وہ یہ یہ کیپٹل ینگ کی خود کی کتاب ہے یہ دیکھیں یہ ان کی اپنی لکھی بھی کتاب ہے ان کی بیٹی کی سو سال پہلے کی اور یہ وہ ہے تو انہوں نے اس کا بہت اچھی ترے ڈیٹیل میں دیا ہے لیکن جو جیسے آج ہم بتا رہے ہیں وہ جو ڈیٹ ہے اس ڈیٹ کو انہوں نے کہیں مینشن نہیں کیا اس ڈیٹ کو جو جس آج لے کے دو سو سال منایا جا رہے ہیں لیکن جیسے آپ کہہ رہے ہیں اگر وہ منا رہے ہیں تو ان کو شبکانہ ہے لیکن اگر افیشلی ڈاکیومنٹڈ دیکھی جائے تو اس کی ڈیٹ الگ ہے مدیپردیش کی مہلاؤں کے آرثک سشکتی کرن کے ادیش سے سمویدن شیل مکھی منتری شیورا سنگھ چوہان دوارا مکھی منتری لارلی بہنا یوزنا کا اپہار سبھی پاتر مہلاؤں کو دیا گیا ہے اس کے تحت انہیں پرتیمہ ایک ہزار روپے دیے جائیں گے یہ راشی سیدھے ان کے بینک خاتوں میں پہنچائی جائے گے یوزنا کی پرتیہ بہت سرل اور نشلک ہے یوزنا سے جڑنے کے لیے بہنوں کو کہیں بھٹکنے کی آوشکتہ بھی نہیں ہے 10 جون کو پہلی کسٹ بہنوں کے خاتے میں آ جائے گی ایک ہزار روپیہ کی پہلی کسٹ یوزنا سے جڑی ادھک چانکاری ہیلپ لائن نمبر 0755 2700800 ایوام ویب سائٹ cmlardlibehna.mp.gov.in پر برابط کی جا سکتی ہے بڑھ چالو لارلی بہنا وہ خبریں جو آپ کے کام کی ہیں وہ خبریں جو آپ کے لیے ضروری ہیں ہر عام اور خاص سے چڑے مسئلے ہر مسئلے کا سٹیک مشلش ہم کرتے ہیں ستے کا انویشہ دخل نیوز آپ کے حق میں آپ دیکھ رہے ہیں دخل نیوز